خان ایوام گوپالن منتری پرموچ جین بھائیہ نے آج اپنے گراجلے بارہ کے بمولیا میں بڑا جماوڑا لگایا اور 2222 جوڑوں کا ایک ہی منچ میں ایک ہی استان پر سامویک ویوہ سمبلن کریا اس سردھرم سامویک ویوہ سمبلن میں 211 ہندو اور 111 مسلم جوڑوں نے ایک ہی مدب پر ویوہ سنسکار میں بند کر کے اور ریکارڈ قائم کیا ہے سما رو میں پردیش کے مکمیندری اشوک گہلوت کے علاوہ پردیش کانگریس کے پرباری سکجندر سنگھ رندہوہ پیسیز چپ گووین سنگھ ڈوٹاسرا بیدان سباہ سپیکر شیپی جوشی کھیل منتری اشوک چاندنا پردیش کے گرہ راجمندری راجندر یادو بھی موجود رہے مکمیندری گہلوت نے اس دوران کچھ دنوں پہلے ہی بارہ میں بھائیدوارہ شروع کیے گئے پسوپکشی اشپتال کا بھی جکر کیا اور کہا کہ اس طرح کے سردھرم سامویک ویوہ سمبلن نشول کرانا اور ساتھ میں پرانی ماتر کی سیوہ کیلئے پریاس کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے مکمیندری نے رویندنا ٹیگور کا سندرب دیتے ہوئے کہا کہ ٹیگور نے بھی کہا ہے کہ راستروات سے بھی بڑا ہے مانو دھرم اگر مانو دھرمی نہیں بچے تو سنسار میں جو راست بنے ہیں ان کا کیا کام میں مندیر مشید گردوارے چرچ میں جا کر کبھی مکمیندری کے پتی کوئی کامنا نہیں کرتا ہوں بلکہ پرموت بھائیہ کی طرح میں بھی پرانی ماتر کے کلیان کی کامنا ہی ہمیشہ اس ور سے کرتا ہوں سماروں کے داران پردیش کانگریس کے پراباری سکجندر سنگھ رندہوہ نے کہا کہ کنیادان ہی سب سے بڑا دان ہے اور انہوں نے بھی اس آئیو جن کی مکتکنٹ سے سرانہ کی تو وہیں میجبان پرموت جین بھائیہ نے اس دوران سبھی نویویت ورودوں کو آشروات دیتے ہوئے کہا کہ میرے آپ سے دو ہی سنکرپ لینے ہیں پہلا تو یہ کہ اپنی شادی کی آدھگار میں ایک پیڑ لگائیں اور ساتھ میں کھانا کھانے سے پہلے ایک روٹی گو ماتا کے لیے نکالیں ہرا گیا نکل کا ماسٹر مائن تلچہ رام کالیر ریٹ پٹواری سہید رپی ایسی کی کئی پرکشاؤں میں اس ماسٹر مائن نے نکل کرائی تھی پھر بات چاہیں چپل میں بلو ٹروت کی ہو یا بالوں کے وگ میں لگایا گیا بلو ٹروت اتنا ہی نہیں بس میں بیٹھ کر نکل کرانے کا آئیڈیا بھی اسی شاتیر تلچہ رام کالیر کا تھا بیکانیر پولیس نے آئی جی اوم پرکاس کے نردیشن میں اسے ناغور سے دستیاب کر لیا تھانا دیکاری نوکھا اشور اور اے ایس پی سٹی ہری سنکر شرما کی خاص بھومی کا رہی اسے پوشتاج کی جا رہی ہے درسر تلچہ رام اسے پہلے پولیس میں سمسپیکٹر پر چائنیت ہوا تھا وہ ٹوپر رہا تھا لیکن وہاں پر بھی انوسندان کے دوران حوالہ کا ایک معاملہ درج ہوا اور اسے نوکھری سے برکاس کیا گیا اس کے بعد لگاتار اسی طرح کے کاریوں میں وہ لپت رہا ایک کوچنگ اسٹیوٹ بھی اس نے کھولا جس کے جریعے بھی وہ ایک کوشس یہی کرتا تھا کہ کس طرح سے پرکشارتیوں کو فسایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ پیسے دے کر نکل کی جا سکتی ہے بیکانے رینج آئی جی اوپرکاس پاسوان نے کہا ہے کہ پورے معاملے میں گمبیرتا سے جانس تو ہوئی رہی ہے ایک مونٹرنگ ٹیم منائے جائے گی تاکہ اس ساتھر بدماز کو بچنے کا کہیں موکہ نہ ملے کل ملا کر ایک کہا جا سکتا ہے نوکہ تھانا دیکاری عشور کی ایک میکپونڈ کاروائی رہی تلچہ رام اتنا ساتھر تھا کہ موبائل کا بھی یوز نہیں کر رہا تھا کہیں پولیس ٹریک نہ کر لے ساتھی ساتھ یہ کوشس بھی رہتی تھی کہ وہ کسی اونچی جگہ رہے اور شہر کے باہر رہے کل ملا کر ایک کہا جا سکتا ہے کہ ٹریڈیسنل پولیسنگ کے سہارے تلچہ رام کالیر کو گرفتار کیا جلی کے سیندڑا تھانا شیطر کے سرادنا گاہ میں ایک سیر پھرے یوک نے ساٹھ ورسی مہلہ کی پتھر مار کر نرمم ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد آروپی نے مہلہ کے چہرے کے ماس کو نوچ نوچ کر کھا لیا حالانکہ لوگوں کی مدد سے آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس سے پرابت جانکاری کے انوصار سیندڑا کے سرادنا نواسی ساٹھ ورسیہ سانتی دیوی بکری چرانے کے لیے جنگل میں گئی تھی ٹرین سے اتر کر آئے اس سر پھرے یوک سرندر نامک جو ممبئی کا نواسی ہے اس نے پہلے مہلہ کی نرمم ہتیا کر دی ہتیا میں اس نے پتھروں کا اپیوک کیا تھا اس کے بعد اس نے مہلہ کے چہرے پر سے ماس کو نوچ نوچ کر کھا لیا مہلہ کے چلانے کی آواز پر جنگل میں پہنچے لوگوں نے پولیس کی مدد سے اس آروپی کو گرفتار کر سیندڑا تھانا پولیس کو حوالے کیا ہے وہیں دوسری اور اس سے پوچھتاج کی جا رہی ہے تو وہیں کڑی سرکسہ میں آروپی شرندر کو پالی کے بانگڑ اسپطال کے ٹراما سینٹرل آیا گیا جہاں چکسکوں کی دیکھ ریک میں آروپی کا جہاں اپچار کیا گیا ہے تو وہیں کڑی سرکسہ کے اندر بانگڑ اسپطال کے جیل وارڈ میں سپٹ کرتے ہوئے اترکت پولیس جاپتہ تحنات کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی ممبئی سے ٹرین کے جریعہ آیا تھا اور چیندڑا ریلوے اسٹیسن پر اترنے کے بعد سرادنا کے جنگل میں پہنچ گیا جہاں پر اس نے اس واردات کو انجام دیا ہے